پہلے ہم بات کریں گے وزرعظم پاکستان نے آفیشلی پاکستان کا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے وہ اپنی منزل یعنی کشمیر کو پا لے گا میں گری جانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کیا جذبات ہیں کشمیریوں کے اور پاکستان کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت تو وہاں پہ کرفیو ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں پچھلے دو دن سے سٹرکٹ کرفیو انپوس ہو گیا ہے اور پورا ایک سال ہونے کو آ رہا ہے جو کالا دن انہوں نے جس دن انہوں نے ایبرگیشن کیا آرٹیکل 370 اور 35A کی بقاعدہ ایک نسل کشی کا بقاعدہ ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہندوستان کی سرکار نے ڈس میمبرمنٹ کر دی کشمیریوں کی ان کو اپنی ہی ملک اور قوم زمین کے اوپر ریفیجی بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈس انفرنچائزنگ کی یہاں پہ اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو دن بہ دن تیزی سے سٹل کیا جا رہا ہے یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس وقت اور دن بہ دن اتنی تیزی کر دی ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ووٹر رائٹ بھی دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹھ لاکھ ہندوستان کی فورسز ہیں ان کو ملا کے اور جو چھ لاکھ وہاں پہ لیبررز ہیں ان کو بھی مل رہے ہیں یہ دو مسائل سرٹیفیکٹ سو پاکستان کی طرح سے جتنے بھی سیمبولک جسچرز آ رہے ہیں یا انٹرنیشنل پالیسی بیلنگ کے اندر کہ اس ایشیو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے اس میں اور بھی تیزی آنی چاہیے اور جتنے بھی سٹیپس پاکستان کشمیریوں کے حق میں لیتا ہے آپ نے پاس میں بھی دیکھا ہے کشمیری ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں مگر اس وقت کیونکہ جیسے وہاں پہ بلکل انہوں نے بند کر دیئے سارے کے سارے رابطے مغوضہ جمہو کشمیر کی لوگوں کے ساتھ تو اس وقت اور بھی خطرناک سلسلہ ہے جو اس وقت جو پالیسیز فیسسیزم کی اور جو ہندوتوہ کی اور سیفننائزیشن کی ہندوستان کی چل رہی ہیں یہ ڈیریکٹ بلو ہے ہماری حق خدرادیت کے اوپر کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے کشمیریوں کو یہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مشاہد صاحبہ کے ظلم و علم کی نئی داستانیں رقم کی ہیں اس پچھلے پورے ایک سال میں مودی سرکار نے وہاں پر بھارت نے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ایک سال میں جب زیادہ سفرس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے وہاں پر جذبہ آزادی کی جو تڑپ ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے اس طریقے سے دبانے کی وجہ سے کشمیریوں کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کو جب بھی ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا ہے چاہے ہندوستان کی فورسز نے اپنے ویپنز کے تھرو کیا ہو چاہے اس لاو فیئر کی بات کریں جو ایک لیگل پریزیڈنچل ایکشن انہوں نے لیا ہے یونی لیٹرلی کشمیریوں کے سارے رائیس کو چھین لیا گیا ہے چاہیے کچھ بھی کر رہے ہوں مگر ہر دفعہ ان کو ہار ہی ملی ہے کیونکہ سائیکلوجکلی مورلی پولیٹکلی جو کشمیری ہیں وہ بہت منظم ہیں اور ان کو کمیٹڈ ہیں ان کی ایک حق خدرادیت کی سٹرگل یون کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور اگر ہندوستان کہتا ہے کہ وہاں ایک سناٹا ہے لوگ وہاں پہ کچھ نکل نہیں رہے جو ان کا پروپیگینڈا ہے تو پھر کیوں بھائی اپنی آٹلاف فوج کو وہاں سے نکالو اگر سمجھتے ہو کہ اس کو یونین ٹیرٹری بنا دیا ہے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے تو کیا کہہ رہی ہے تمہاری دہشتگرد آرمی وہاں پہ لوگوں کے سامنے جو کھڑی ہوئی ہے مشار صاحبہ یقینی آپ بڑی باہمت خاتون ہیں اور آپ کے شہر جس طریقے سے اس فریڈم مومنٹ کا حصہ ہیں اور ابھی بھی نظربندی کا وہ شکار ہے نہ صرف وہ بلکہ اور جو غوریت رہنما ہیں کشمیری رہنما ہیں وہ بھی نظربندی میں ہیں کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے اب وہ کیا بیان کرتے ہیں کس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم تھائے جا رہے ہیں روز روز نئی داستانے ظلم و ستم کی جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہے ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ماخر دیکھیں مکمل طور پر رابطہ جو ہے ختم کر دیا ہندوستان نے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے پچھلے تین مہینے سے یاسین صاحب کی کیا حالت ہے ان کو پچھلے سال فیبرری کے مہینے میں اریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو پھر کوٹی باغ پولیس ٹیشن سے جمہو جیل میں شفٹ کیا تھا اور وہاں سے ان کو تحار جیل کے اندر شفٹ کیا اور اس کی بھی سب سے خطرناک وارڈ کے اندر جو اس کا ڈیت سیل ہے یہ وہی ڈیت سیل ہے جہاں مقبول برد شہید کو اور افضل گروہ کو فانسی لگی تھی اور یہی پہ یاسین صاحب کو رکھا ہوا ہے اور ان کو فائی بائی نائن کا پنجرہ ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے نہ فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ کرونا کے دنوں میں تو اور بھی زیادہ ان کی لائف اور ان کی ہیلتھ کو رسک ہے اچھا مشال صاحبہ بلکل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایس دلت جو ہیں آئیس آئے کے سابق چیف جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بیان کیا تھا جیسے ہی یہ قریب رہنماوں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کا جو جذبہ ہے اور وہ چینگاری ہے وہ کشمیری نوجوانوں میں اب اور بھرپور طریقے سے بھڑک رہی ہے اور شاید وہ بھارت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے آپزوریشن ان کی تھی میں آپ کی جاننا چاہوں گی یہ بلکل کریکٹ بات ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا برائیب کرنے کی کوشش کی کشمیریوں کو لاؤ فیئر کے تھو ان کے لیگل رائٹ شینے ہر لحاظ سے نسل کشی کی مگر جذبہ خریت کم نہیں ہوا لوگوں کے اندر ہماری تحریک کو لیڈر لیس خدا نہ خاصتہ ہی کرنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ان کی بھول ہے کیونکہ جو بھی جینریشن ہے کشمیریوں کی اس وقت بزرگوں سے لے کے دھودھ پیتے بچے سب کا ایک ہی سنٹیمنٹ ہے گو انڈیا گو بیک وی وانٹ پریڈم بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی کشمیری خوریت رحمہ اور ہمیں کشمیر کے حالات کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پھر سے تین مہینے سے ان کا سارے رابطے جو ہیں وہ قاتل کر دیے گئے ہیں ان کے شوہر کے ساتھ بھی اور ظلم و ستم کی جو انتہا ہے وہ اپنے عروج پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ان لیگل اوکیوپائٹ کشمیر کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے ایک چھوٹا سیاہ پر ہمیں بریک لینا ہے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے موسیقی